پلازا میوزک سینٹر پریزینٹس دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کالیٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اور سیڈی سبھی طرح کی نات، تقریر، قرات اور استماعات کیے ہوئے شاندار آڈیو کیسٹ اور سیڈی پلازا میوزک سینٹر سے ہی خریدیں ہمارا پتہ ہے پلازا میوزک سینٹر اردو بزار جامع مزد دہلی چھے او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ میرے بھائیو اور دوستو امین ہو آسمان ہو انسان ہو جنات ہو فرشتے ہو یہ سب اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالی ان کا خالق ہے مخلوق اپنی ذات میں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان نہ اپنی ذات میں وہ باقی رہ سکتی ہے نہ فنا ہو سکتی ہے لا يملکون لانفسهم ضررا ولا نفعا نہ نقصان دے سکے نہ نفع ولا يملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا نہ زندہ رہ سکیں نہ مر سکیں نہ مر کے اٹھ سکیں اور خالق وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے ان القوة للہ جميعا ساری طاقتیں اللہ کی ذات کو حاصل ہیں یقولونہ لنا من الامر من شئی لوگوں نے کہا کوئی ہماری بھی چلے گی کہ نہیں چلے گی جواب آیا قل ان الامر کل لہو للہ آپ انہیں بتائیں کہ یہاں صرف اللہ کی چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهِ آسْمَانُكَ بَادْشَابُ وَاللَّهِ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهِ زَمِينُكَ بَادْشَابِ اللَّهِ تَعْلَهِ کس نہ تھا وہ تھا هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم يكن شئیئا مذکورا کس نہ تھا اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا النَّ السَّمَاءَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْخَا زمین آسمان اس شکل میں نہ تھے انسان کا کہیں وجود نہ تھا اللہ وہ ذات ہے جو اول ہے جس کے ابتدا کوئی نہیں وہ قدیم ہے جس کے ابتدا کوئی نہیں وہ آخر ہے جس کے انتہا کوئی نہیں وہ اب اس کے انتہا کوئی نہیں وہ ظاہر ہے جس کے اوپر کچھ نہیں وہ باطن ہے جس سے چھپا ہوا کچھ نہیں وہ ملک ہے جس کا شریک کوئی نہیں جس کا وزیر کوئی نہیں جس کا مشیر کوئی نہیں جس کا مددگار کوئی نہیں الملک لا شریک له وہ ایسا اکیلہ ہے الفرد لا نددہ لہو جس کا کوئی مثل کوئی نہیں لیسا کا مثل ہی شیعہ جس جیسی کوئی شیعہ کوئی نہیں جو ہر تشبیح سے پاک ذات ہر عیب سے پاک ذات ہر کمی سے پاک ذات جو ساری کائنات کے نظام کے چلانے میں وزیر کا محتاج نہیں مدبر وہ مدبر ہے یدبر العمر جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے من السما آسمان سے لے کر الى الارض زمین تک اور اس کا مشیر کوئی نہیں اور اس کا وزیر کوئی نہیں قاہر کائنات کے وہ قاہر غالب ہے بلا معین مددگار اس کا کوئی نہیں اور ساتھ دینے والا اس کا کوئی نہیں لم یتخذ صاحبہ بیوی اس کی کوئی نہیں ولا ولدہ بچہ اس کا کوئی نہیں ولم یکل لہو ولیم من الظل کمزوری کی وجہ سے دوست اس کا کوئی نہیں دوست تو اس کے ہیں جو ماننے والے ایک آدمی دوست بناتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے میرا ساتھ دیں اس کا زوف ہو کمزوری کی وجہ سے ساتھی شریک مددگار وزیر مشیر معین کوئی نہیں کوئی نہیں وہ تھا کچھ نہ تھا وہ رہے گا کچھ نہ رہے گا ہم آتے رہیں گے جاتے رہیں گے زمانیں بدلتے رہیں گے شکلیں بدلتی رہیں گی آج جو زمین کے اوپر ہیں ایک دن سب تہے خاک ہوں گے اور یہاں نئی شکلیں ہوں گی نئے چہرے ہوں گے نئے بازار ہوں گے پھر ان پر موت کا نظام چلے گا پھر وہ سب کے سب زیر زمین ہوں گے اور وہ اللہ ہر اثر سے پاک ہر تاثر سے پاک آنکھوں کی طاقت سے اوپر لا تراہ العیون خیال کی رفتار جس کے کوئی حد نہیں ہے خیال کے گھوڑے دوڑتے دوڑتے تھک جائیں شل ہو جائیں اور گر کے مر جائیں لیکن کسی کا خیال اس کی ذات کو ادراک نہیں کر سکتا لا تغیرہ الحوادث حادثات اس پر اثر نہیں دالتے وَلَا يَخْشَدْ دَوَائِرْ زمانے کے انقلابات سے وہ ڈرتا کوئی نہیں ہے اور خشات لا صوات سارے کائنات قیامت کے دن خاموش آوازیں بند اس کے سامنے ہوگی اور سارا جہان اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے وہ بادشاہ ہے لَيْسَمْعَاهُ اِلَاہُنْ يُخْشَا جس کے برابر اور کوئی بادشاہ نہیں وَلَا رَبٌّ يُرْجَا جس کے ہمسر کوئی رب نہیں وَلَا وَزِیرٌ يُوتَا اس کا کوئی وزیر نہیں وَلَا حَاجِبْ يُرْشَا اس کا کوئی دربان نہیں جس کو رشوت دے کے اس کے قریب پہنچا جائے اور اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھا جائے زمین آسمان اس کی مٹھی میں ہے يُمْسِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اَن تَزُولَا زمین کو بچھایا ہے بغیر بلڈوزر اور رولر کے اَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَا تمہارے اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے زمین کو قرار دیا عَلَمْ نَجَعَلِ الْأَرْضَ مِحَادَا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا وَالْجِبَالَ اَوْتَادَا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے پہاڑ لگائے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَا کوئی ہے اس اللہ کے وغیر جس نے مرد اور عورت کو وجود بخشا وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو نیند کو لایا وَجْعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَا کوئی ہے اللہ کے وغیر جو رات لاسکے وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا کوئی ہے اللہ کے بغیر جو دن کو لاسکے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادَا کوئی ہے اللہ کے بغیر جو سات آسمان بلند کرسکے وَجْعَلْنَا فِيهَا سِرَاجَمْ وَحَاجَا کوئی ہے اللہ کے بغیر جو اس سورج کو دہکا سکے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصَرَاتِ مَا أَنْفَجَّاجَا کوئی ہے اللہ کے بغیر جو بارشوں کا نظام چلا سکے دیکھتے نہیں تمہارا اللہ بادلوں کو ہانکتا ہے سورج کی کرنوں سے پانی کو بخار بنا کر ہوا میں اٹھاتا ہے تھنڈا کرتا ہے بادل کے گالے بناتا ہے ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُمْ ان کو جوڑتا ہے ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُقَامًا پہاڑوں کی طرح اوپر نیچے ان کو جمع کرتا ہے پھر دوسرا عمر آتا ہے اَوْسَبَبًا الْمَا أَصَبَّا اس کے دہانے کھلتے ہیں اور دروازے کھلتے ہیں اور بارش کا نظام چلتا ہے اسے بڑھا دے تو ہلاک کر دے اسے ختم کر دے تو ہلاک کر دے اسے درمیانہ رکھے تو زندگی کا نظام چلا دے اللہ اللہ ہی ہے جو جو چاہے وہ کرے پانی ایک ہے بڑھ جائے تو ہلاک ختم ہو جائے تو ہلاک معتدل ہو تو نجات اس کو سامپ کو پلایا تو زہر بنایا بچھو کو پلایا تو زہر بنایا انسان کو پلایا تو ٹھنڈک کا سامان بنایا درخت کو پلایا تو اس کے سبزے کو بڑھایا اس کے پھل کو بڑھایا اور گائے کو پلایا تو دودھ بنایا ہرن کو پلایا تو مشک بنایا ایک پانی سے وہ زمین آسمان کا بادشاہ کیا کیا رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے بدلتا ہے یہ ایک اللہ کی بادشاہ ہی ہے وہو اللذی فی السماء الہا وفی الارض الہا وہی بادشاہ ہے جو آسمان میں بھی اکیلہ ہے زمین میں بھی اکیلہ ہے وہ اللہ جو ایک اکیلہ جس کے ساتھ اور کوئی نہیں وہ اکیلہ اللہ جس کے ساتھ کوئی نہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم وہ اللہ جو اکیلا جس کے ساتھ کوئی نہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو وہ مشرق اور مغرب کا اکیلا رب جس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ خود کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے حل تعالیم لہو سمیعہ میری گواہی تو یہ ہے کہ میرے برابر اور کوئی نہیں تم جانتے ہو تو مجھے بتا دو حل تعالیم لہو سمیعہ تمہارا علم ہو کہ وہ اللہ اے اللہ وہ تیرے برابر ہے تو مجھے خبر دو کوئی ہے جو میرے برابر ہو زمین میں آسمان میں کوئی نہیں میرے بھائیو جو اس بادشاہ کے سامنے دم مار سکے چون کر سکے اف کر سکے زمین آسمان کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے پانی ہو ہوا ہو کبھی ہوا کو مبشرات بناتا ہے کبھی ہوا کو ریحاً عاقیم بناتا ہے کبھی اس کو حاسباً بناتا ہے اور کبھی اس کو مبشرات بناتا ہے اور کبھی اس کو تند و تیز بناتا ہے کبھی وہ آقیم بنتی ہے کبھی وہ سرصر بنتی ہے کبھی وہ سبا بنتی ہے کبھی وہ نصیم بنتی ہے ایک ہوا سے کبھی عذاب لاتا ہے کبھی رحمت لاتا ہے کبھی بارش لاتا ہے کبھی پتھر ورساتا ہے پیشے اللہ بادشاہ ہے فیصلہ اس کا چلتا ہے ہوا ہو زمین ہو خلا ہو فضا ہو یہاں اکیلے بادشاہ کی بادشاہی ہے میرے بھائیوں اس اللہ کی بادشاہی کے سامنے گردن کے جھکا دینے کا نام اسلام ہے اسلام کوئی قوم نہیں اسلام کوئی ملک نہیں اسلام اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے اسلام اللہ کے سامنے اللہ کی مان لینے کا نام ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے کا نام مسلمان ہے وہ طریقہ جو اللہ لے کر آئے وہ اسلام اور اس پہ چلنے والا مسلمان وہ زندگی جو اللہ نے بتائی وہ ایمان اور اس کا اپنانے والا وہ مومن ہے ہمارا نام اللہ نے مومن رکھا ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے اسمان من اسماء اللہ تعالی سمبہ بہما امتی اللہ تعالی نے اپنے ناموں میں سے میری امت کا نام رکھا ہے سماء نفسہ السلام اس کا نام سلام سماء امتی المسلمین میری امت کا نام مسلمین سماء نفسہ المومن اس کا نام مومن سماء امتی المومنین میری امت کا نام مومنین رکھا ہے اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کی ساری غیبی طاقتیں ہیں سائنس، ٹیکنالوجی یہ وہ طریقہ ہے جس کے اندر مخلوق کی طاقت ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا کی طاقت کو جمع کرنے کا نام سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اور اللہ کی غیبی قدرت اللہ کے غیبی خزانوں کو ساتھ لینے کا نام اسلام ہے جو اللہ کے غیبی خزانوں کا راستہ جانتا ہو وہ مسلمان ہے جو آگ، پانی، مٹی، ہوا کے راستے جانتا ہو وہ سائنس دان ہے جو اللہ کی ذات تک پہنچنے کا راستہ جانتا ہو وہاں سے لینا جانتا ہو اس کو منانا جانتا ہو اس کی رحمتوں کو کھینچنا جانتا ہو اس کا نام مسلمان ہے میرے بھائیو ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان بن جائیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو مجھ سے ڈر جاؤ اور مسلمان بن جاؤ مسلمان بن کے مرو یا ایوہ الذین آمنوا ادخلو فی السلم کافا اے ایمان والو پورے مسلمان بن جاؤ ہم ادھور مسلمان ہیں ہم کچھے مسلمان ہیں ہم پکے مسلمان بن جائیں کہ بہاڑ ہل جائیں زمین ٹوٹ جائے لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے ہمارا قدم نہ ہلے اللہ کی اطاعت سے اللہ کے حبیب کی اطاعت سے تو اسلام اللہ کی طاقت ہے جس جسم میں اسلام آتا ہے اس میں اللہ کی طاقت ساتھ اس کے ہوتی ہے اس میں اللہ کی طاقت اترتی ہے لوہے کے ایک خول میں ایٹم کی طاقت کو رکھا جاتا ہے تو وہ لوہے کا خول اتنا طاقتور ہوتا ہے جب وہ پھٹتا ہے تو شہروں کو ملیہ میٹ کرتا ہے لاکھوں انسانوں کو تہے خاک پہنچاتا ہے یہ تو ایک بے جان چیز ہے پانچ فٹ کے انسان میں جب اسلام آتا ہے اور اللہ کی محبت اور غرف اور معرفت آتی ہے تو یہ انسان جو پانچ فٹ کا نظر آ رہا ہے یہ کروڑ ہا کروڑ ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذَا رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا آپ نہیں پھینک رہے آپ نہیں تیر مار رہے ہم تیر چلا رہے لَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ خَتَلَهُمْ آپ نہیں قتل کر رہے ہم قتل کر رہے آپ نہیں ریت پھینک رہے ہم ریت پھینک رہے میرے بھائیو ہم اسلام کی طاقت کو نہیں سمجھے ہمارا علم غلط ہو گیا ہمارے تجربے غلط ہو گئے ساری دنیا کے علم سے متاثر ہو گئے کہ پیسے کو ساتھ لے لو مسئلے حل کر لو مادی چیزیں ساتھ لے لو مسائل حل کر لو یہ علم غلط ہے غلط ہے غلط ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا علم اور اللہ کے عرش سے اترا ہوا علم اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا علم اس کی خبر یہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو ساتھ لے لو تمہارے سارے مسئلے اللہ تعالیٰ حل کر دے گا کہ اللہ کی قوت کی حد نہیں طاقت کی حد نہیں اقتدار کی حد نہیں عزت کی حد نہیں غلوے کی حد نہیں وہ قاہر ہم مقہور وہ غالب ہم مغلوب وہ قادر ہم مقدور وہ خالق ہم مخلوق وہ رازق ہم مرزوق وہ جابر ہم مجبور وہ باقی ہم فانی اس کی ابتداء نہیں ہماری ابتداء ہے ہم بنے ہوئے وہ بنانے والا وہ حی ہے وہ قیوم ہے جو ذات سے زندہ اپنی ذات سے قائم ہم اپنے ارادے سے زندہ نہیں اللہ کے امر سے زندہ اللہ کے امر سے مردہ وہ اپنی ذات میں کسی کا مد کسی کا محتاج نہیں اور وہ اپنی ذات میں کسی مددگار کا کی اس کو ضرورت نہیں ہم تو ایک قدم دوسروں کی مدد کے بغیر اٹھا نہیں سکتے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم وہ اللہ جو ایک جو زندہ جو قائم لا تاخدہ سنتم ولا نوم جو سوتا نہیں جو اونگتا نہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین اس کی آسمان اس کا زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا جو آگے کو بھی جانے جو پیشے کو بھی جانے اس کی علم کو کوئی حاصل نہ کر سکے اللہ بے ما شاہ جتنا وہ خود چاہے دے وسیع کرسیہ السماوات والارض جس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہو و لا یعودہ حفظہما جو سارا نظام چلا کے تھکتا نہ ہو و هو العلی جو بڑا اونچا ہو العظیم جو بڑی عظمت والا ہو نظام چلائے اونگے نہیں آدمی تھک کے فیصلے غلط کرتا ہے تھکتا ہی نہیں لا یضل ربی فیصلے غلط نہیں کرتا و لا ینسا وہ بھولتا نہیں و ما کان رب کا نسیہ تیرا رب بھول سے پاک ہے وہ غافل نہیں و لا تحسب ان اللہ غافلہ وہ عاجز نہیں وہ عاجز نہیں و ما ہم بموجزین و ما کان اللہ لیعجزہو من شئین فی السماوات والارض زمین آسمان میں کوئی چیز نہیں جو اس بادشاہ کو عاجز کر سکے یا تھکا سکے یا پریشان کر سکے وہ عجز سے پاک ہے وہ بھول سے پاک ہے وہ تھکن سے پاک ہے وہ روٹی سے پاک ہے وہ پینے سے پاک ہے وہ بیوی سے پاک ہے وہ بچوں سے پاک ہے وہ غفلت سے پاک ہے وہ اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے اجالے میں بھی دیکھتا ہے زمین کے اندر کو بھی دیکھتا ہے زمین کے اوپر بھی دیکھتا ہے یعلم ما یلج فی الارض اندر وما یخرج منہا اس سے اوپر وما ینزل من السما آسمان سے اترنے والا وما یعرج فیہا آسمان پہ چڑھنے والا یولج اللیل رات کا لمبہ کرنے والا یولج النہار دن کا لمبہ کرنے والا یغش اللیل النہار دن رات کے نظام کو آگے پیچھے چلانے والا تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا جس کو چاہے بادشاہی دے تَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا جس سے چاہے بادشاہی لے لے اور تُعْزُّ مَنْ تَشَا جس کو چاہے عزت دے دے تُذِلُّ مَنْ تَشَا جس کو چاہے زلیل کر دے تَرْزُقُ مَنْ تَشَا جس کو چاہے جتنا دے دے یُحِي وَيُمِیت جسے چاہے زندہ کر دے جسے چاہے موت دے دے اس کا اپنا ارادہ ہی سب کچھ ہے میرے محترم بھائیو اللہ کی عظمت اللہ کی طاقت اسلام میں اور اسلام اگر جسم میں تو یہ پورا جسم اللہ کی طاقت کو لے کے چل رہا ہے اللہ کے غیبی نظام کو لے کے چل رہا ہے جب کچھ نہ تھا ایک عمر آیا زمین بشی ایک عمر آیا آسمان بلند ہوا ایک عمر آیا سورج چاند کو چمکایا ایک عمر آیا جبریل میں کا عیل کو بنایا ایک عمر آیا پانیوں کا نظام چلایا ایک عمر آیا ہواوں کا نظام چلایا ایک حکم نطفے پہ ڈالا اور اسے انسان بنایا اس لئے تو اللہ گلہ کرتے ہیں یا ایوہ الانسان اے میرے بندے اے انسان ما غرق بربک الکریم اپنے ربز کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا تجھے کس نے دھوکہ دے دیا رب کی ذات کے بارے میں میرے جیسا مہربان بھی کوئی پاؤ گے میرے جیسا کریم بھی کوئی پاؤ گے تو مجھے چھوڑ کے تم کہاں چلے جا رہے کہاں انا توفکون انا یوفکون انا تصرفون انا یسرفون بلہم قوم یعدلون قلیلما تذکرون بل اکثرہم لا یعلمون تعال اللہ عما یشرکون قل ہاتو برہانکم انکنتم صادقین کیا کیا ان میں اللہ نے گلہ کیا ہے اے میرے بندوں مجھے چھوڑ دیا تم نے تمہیں سمجھ نہیں تمہیں اقل نہیں میں شرک سے پاک ذات میں ہر عیب سے پاک ذات تمہیں کیا ہوا مجھے چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے جاتے ہو کبھی پیسے نے بھی کسی کے کام بنائے کبھی حکومتوں نے بھی کسی کے کام سمارے کبھی دنیا سے بھی کسی کو عزت ملی عزت تو اللہ کا فیصلہ زلت اللہ کا فیصلہ زندگی اللہ کا فیصلہ موت اللہ کا فیصلہ موسیٰ علیہ السلام فیرون کی گود میں ہیں اور اللہ کی صفت حفیظ کا سایہ ہو چکا ہے اس کی تلوار کند ہو گئی اس کا ہاتھ رک گیا اس کی طاقت ختم اس کے بازو شل اور وہ یہ نہیں کہ اسے پتہ نہیں کہتا ہے یہی ہے میرا قاتل پھر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکا یہی ہے مجھے مارنے والا پھر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکا یہ وہ اللہ ہے جو دشمن کی گود میں بٹھا کے حفاظت کرتا ہے یہ وہ اللہ ہے جو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کے کہتا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ یہ وہ اللہ ہے جو یونس علیہ السلام کو مشلی کے پیٹ میں بٹھا کے زندہ رکھ کے دکھاتا ہے یہ وہی اللہ ہے جو بنی اسرائیل کو میدان میں سہرہ میں بٹھا کے بغیر کاروبار کے چالیس برس کھلا کے پلا کے دکھاتا ہے یہ وہی اللہ ہے جو اصحاب کاف کو غار میں بند کر کے تین سو سال سلاتا ہے اور تین سو سال میں ان کے عمر کو نہیں بڑھنے دیتا وہ پچیس سال کا سویا تین سو سال کے بعد اٹھا تو پچیس سال کا اٹھا ہے وہ تیس برس کا سویا تین سو سال کے بعد اٹھا ہے تو وہ تین سو تیس کا نہیں ہے باہر وقت کی گھڑی چل رہی ہے غار کے اندر گھڑی کو اللہ نے بند کر دیا کوئی طاقت ہے جو وقت کی لگام کو روک سکے کوئی طاقت ہے جو وقت کے مو زور گھوڑے کو لگام دے سکے ہاں ہاں ایک طاقت ہے زمین میں آسمان میں وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعَا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ وہ اکیلہ ہے جب وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے آس ابنِ وائل ایک ہڈی لے کر آیا اب ہم اللہ کے حبیب کے پاس آپ کے سامنے اس کو یوں مسئلہ پرانی تھی وہ سیدھا یوں یوں کیا وہ ساری بھر گئی آٹا ہو گئی ٹھونک ماری ہوا میں اڑ گئی کہنے لگا محمد اَتَزْعَمُ أَنَّ رَبَّكَ يُحْيِ حَذِهِ وَحِيَ رَمِيمِ اے محمد کیا تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے گا کرے گا اس کو زندہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے میں جواب دیتا ہوں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِين دیکھو جی یہ بندہ جو گندے پانی سے بنا آج مجھے آج میرے سامنے آتا ہے میرے سامنے باتیں بناتا ہے مجھ سے جگڑا کرتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعُظَامَ وَحِيَ رَمِيمِ مجھ سے پوچھتا ہے کس ہڈی کو کون زندہ کرے گا قُلْ يُحْيِهَا الَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ اسے وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے وجود بخشا تھا جو اپنی مخلوق کو جانتا ہے الَّذِي جَعْلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ جس کی بنائی ہوئی آگ کو تم سیکھتے ہو تاپتے ہو اَوَ لَيْسَ الَّذِي قَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرَ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ جس نے زمین آسمان بنائے تمہیں بھی بنا دے گا کیسے بنائے گا اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئَا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بَيَدِهِ مَلَقُوتُ كُلِّ شَيْئِمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے اسے وجود دیتا ہے پاک وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے اور جس کے پاس لوٹ کر مجھے بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی ایمان لینے کا نام ہی مسلمان ہے مسلمان قوم نہیں ہیں مسلمان کوئی پتھان راج پوت قریشی کو نہیں کہتے مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مان کر چل رہا ہو جو اللہ کے حبیب کے طرز پر چل رہا ہو وہ مسلمان ہے وہ چاہے کالا ہے گورا ہے سید ہے پتھان ہے قریشی ہے من کان و من این کان کوئی ہے کہاں کا ہے اللہ کی طاقت کو ساتھ لینا ہم ضروری نہیں سمجھ رہے پیسے کو ساتھ لینے کے پیچھے دور رہے اہدوں کو پیچھے دور رہے اے میرے بھائیو ہم توبہ کر کے آج اللہ کو ساتھ لینے کی نیت کریں اللہ کیسے گلے پیار بھرا گلے اللہ کا میرا بندہ میں تمہیں کافی نہیں کہ میرے ہوتوے بھی پیسہ چاہیے میرے ہوتوے بھی تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے میں کافی نہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میں تیری کفائت کروں گا کفا باللہ نصیرہ میرے علاوہ کسی اور پھر مددگار کی ضرورت ہے کفا باللہ رقیبہ کفا باللہ شہیدہ کفا باللہ نصیرہ کفا باللہ حصیبہ کفا باللہ رقیبہ کتنی آیات ہیں وَقَفَا بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللہ تعالی خود کہو میں تمہیں کافی ہوں میں تمہیں کافی ہوں کیا مطلب اس کا کہ تم دنیا چھوڑ دو نہیں میں تمہیں کافی ہوں جن چیزوں سے روکا ہے وہ چھوڑ دو حرام چھوڑ دو حلال نہیں چھوڑا رہے گا حرام چھوڑ دو ہم کیوں حرام پہ آتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر میرے بچے کیسے پڑھیں گے میرے گھر کا خرچہ کیسے جلے گا اور میرے دفتر کا خرچہ کیسے جلے گا اور میرا بل کو انعدہ کرے گا یہ اللہ کہہ رہا ہے اوہ میں کافی ہوں میں کافی ہوں میرے پاس سب کچھ ہے یابن آدم اے میرا بندہ اے آدم کا بیٹا کتنا تو بھولا ہے خلقت السماوات والارد ولم اعیب خلقہن میں نے سات زمین آسمان بنائے میں کوئی نہیں تھکا نہیں تھکا افیعینی رغیف عیشن اسوقہو الیک تو خود بتا تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا اے بے جو زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا روٹی کھلا کے تھک جائے گا ہاں تو میرے بھائیو ہم مسلمان بنیں یعنی اللہ پاک کی ماننے والے بنیں زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے یہاں اگر آپ نے مسائل حل کرتے ہیں میں نے مسا радی دیدار جا لاحقا بیژا تھی مشوروا گھر میں نے مساہ harass bevor میں نے موینeltیای کا پاک کی کنسی کا پاک کی زمین بھی کیا گیا